عزیزہ نمان اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کنزیومر ایکشن ٹوورڈ سسٹینیبل مارکٹنگ اب ہم دیکھیں گے کہ جو بزنسز ہیں وہ سسٹینیبل مارکٹنگ کے حوالے سے کیا ایکشنز لے رہے ہیں یا لیتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ سسٹینیبل مارکٹنگ پرنسپلز ہیں آپ کے سامنے سکرین پر ہم ان کو ون بے ون تفصیل سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے سامنے جو پرنسپلز ہیں وہ پانچ ہیں پہلے اور آخری کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ آپ جانتے ہیں کنزیومر سینٹ اورینٹیڈ مارکٹنگ کو بھی اور سوسائٹل مارکٹنگ کو بھی یہ آپ نے اس سے پہلے بھی سمجھ رکھا ہے آئیے ان کو ون بے ون سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سسٹینیبلیٹی کو اٹین کرنا ہے از ای بزنس تو ان پرنسپلز کو اگر آپ پکڑ لیتے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ بہت حد تف سسٹینیبل مارکٹنگ کو اٹین کر سکتے ہیں یا اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں پہلا پرنسپل ہے کنزیومر اورینٹیڈ مارکٹنگ یعنی آپ اپنے ویسے ساری مارکٹنگ میں ہم تو یہی ڈسکس کرتے آئے ہیں اور ریل مارکٹنگ میں یہ ہوتا بھی ہے کہ اگر آپ نے دیر تک موجود رہنا ہے سروائب کرنا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کنزیومر سینٹرڈ یا کنزیومر اورینٹیڈ ہوتے ہیں تو اے ہے کیا چیز کہتے ہیں کہ لوگ اپنے مفادات کو بہخوبی جانتے ہیں تو ایک اصول تو یہ ہے کہ آپ کنزیومر کی ڈیمانڈز کو بہت غور سے دیکھیں کیونکہ عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں aware ہوتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے اپنے آج کو بھی بہتر بنانا ہے اور کل کو بھی بہتر بنانا ہے تو بھی کنزیومر اورینٹیڈ پہلا اصول دوسرا بھی کسٹمر ویلیو مارکٹنگ یہ کیا چیز ہے کہ آپ اس طرح کی پروڈکٹس بنائیں یا سرویسز لے کر آئیں جس سے کسٹمر ویلیو میکسیمائز ہو یعنی کسٹمر کو ریال ٹائم بینفٹ ہو اس کو فائدہ ہو یعنی اس کو نقصان نہ ہو بلکہ اس کی ویلیو میکسیمائز ہو تیسری چیز انویٹیو مارکٹنگ یعنی ایسی پروڈکٹس لے کر آئیں اس طرح سے چیزوں کو امپروف کریں کہ الٹی میٹلی وہی ہو کہ لوگوں کی کسٹ کم ہو اور ان کے بینفٹ میں اضافہ ہو سینس آف مشن مارکٹنگ یعنی مشن تو آپ لوگ جانتے ہیں سینس آف مشن مارکٹنگ کیا ہے سینس آف مشن مارکٹنگ یہ ہے کہ ایک کمپنی شوڈ ڈیفائن ایس مشن in broad social terms rather than narrow product terms یعنی آپ اپنی بزنس کو یا مشن کو صرف commercial terms میں کہ ہم نے profit کمانا ہے ہم نے sales بڑھانی ہے نہیں اس طرح نہیں بلکہ social responsibility کو feel کریں اور social responsibility کو محسوس کرتے ہوئے اس کو feel کرتے ہوئے آپ یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو society کا حصہ سمجھیں society کو serve کرنے والا سمجھیں social impact کو ذہن میں رکھیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں بکری آپ کی پھر بھی ہوگی چیزیں آپ کی پھر بھی بکھیں گی مگر جب آپ اپنے آپ کو society کے benefit کسید align کر لیں گے تو پھر آپ long term میں یعنی خود بھی sustain کریں گے اور وہ society بھی sustain کرے گی اور آپ یہ بات جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو آپ you have to be sure about this you have to be careful about this کہ اگر society survive کرے گی تو business survive کرے گا so broadly آپ define کریں اپنے mission کو in terms of mission in terms of serving the society next ہمارے پاس جو principle ہے وہ societal marketing کا principle ہے اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں triangular focus ہوتا ہے آپ اپنے customers کو satisfaction deliver کریں گے خود profit earn کریں گے اور society کی overall welfare کا خیال رکھیں گے اس حوالے سے ہم ایک matrix کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ matrix ہمیں two by two کا matrix ہے اس میں کچھ product type ہمارے سامنے پیش کرے گا یہاں ہم صرف ان کو سمجھیں گے تفصیل ہم اس کی اس کے بعد میں دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے اس matrix میں دو طرح کی criteria نظر آ رہے ہیں اوپر اگر آپ دیکھیں تو immediate satisfaction ہے اگر آپ اس کو vertical axis پہ دیکھیں تو long run consumer benefit ہے یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ زندگی میں ہم کوئی بھی فیصلہ کریں پرچیز اس میں سے ایک فیصلہ ہوتی ہے تو ہم دو چیزوں کے درمیان ہوتے ہیں ایک یہ کہ ہمیں immediately کسی چیز سے satisfaction مل رہی ہے فوری فائدہ اور دوسرا ہے کہ ہمارا long term benefit کس چیز میں ہے اسی لئے تو آپ کہتے ہیں کہ آج بھی چلتا رہے اور آنے والا جو کل ہے اس کے لئے بھی کچھ بچ جائے اچھا اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ you look at a situation in which your long term consumer benefit is high but immediate satisfaction is low تو آپ کی جو products ہوتی ہیں وہ sellatory products ہوتی ہیں کون سی ہوتی ہیں بات کریں گے اس کے اوپر ہم مطلب میں بھی اس کے اوپر مثال نہیں دوں گا لیکن ہم اس کو تفصیل مثال ہے وہ دوائی کڑوی بھی ہے اور اس سے آرام بھی نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں میٹھی تو ہو دوائی کم از کم immediate satisfaction تو ملے آرام آتا یا نہیں آتا مگر ایسی دوائی جو کڑوی بھی ہے اور اس سے آرام نہیں آتا اور تیسری situation یہ ہے کہ آپ کی جو long term satisfaction ہے وہ long term benefit low ہو لیکن immediate satisfaction آپ کی high ہو یہ اس کا مطلب ہے کہ you are on the pleasing products جو آپ کی products ہیں وہ pleasing ہے اس کا مطلب ہے کہ اچھی ہے خوشنما ہے مگر نقصان دے بھی لگتی ہے اور جس کو red highlight کیا گیا ہے جو ideal ہے satisfaction بھی high ہو اور اس کے ساتھ long term benefit ہو تو میرے ذہن میں دودھ کی مثال آتی ہے پینے میں مزہدار بھی ہوتا ہے اور اس کا long term benefit بھی ہوتا ہے میرے ذہن میں فورا بادام کھانے کی مثال آئی ہے desirable products میں کھانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے اور آپ کی جو memory ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے long term benefit بھی ہوتا ہے تو دیکھیں بہت سی ایسی products ہیں جو desirable ہوتی ہیں جن کا immediate satisfaction بھی high ہوتی ہے اور long term benefit بھی ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو clear ہوا ہوگا ہم اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے ان products کے بارے میں پڑھیں گے thank you very much